ہم تو دونوں ایک ہی فکر کو آپ کے سامنے رکھنے آئے ہیں اور اس لیے رکھنے آئے ہیں کہ ایک دو ٹرمز ہیں میں نے کوئن کی ہیں قائد جیکنگ اور اقبال جیکنگ پاکستان میں جو پرو سیکلر پرو لبرل طبقہ ہے انہوں نے ایک جو سپرچول افیلیشن تھی لوگوں کی اقبال سے اور جناح سے اس کے اندر ایک رفٹ پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں کو ہی سیکلر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی یعنی کہ خود پاکستان میں کیا کوئنٹروبیشن ہے زیرو اگر پاکستان کو سیکلر بنانا ہے تو کیا کرو جو بانیانے پاکستان ہیں ان کو سیکلر بنا دو خود کچھ نہ کرو خود دین کے طرف نہ ہو انہیں لے جاؤ دور تو اس محول میں یہ بڑا ضروری ہے it's essential very important کہ ہم ان موضوعات پہ بات کریں کہ جو حقیقت ہے وہ لوگوں کو تک آئے and why do we need اقبال in this day or night particularly کیوں ہمیں ضرورت ہے تو اس کے کچھ میں دھوڑی سی گزار شاید آپ کے سامنے رکھوں گا جو میرا طریقہ ایکار ہے وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں بہت لمبے چوڑے lectures نہ دوں reason اس کی بڑی simple ہے کہ میرا جو موقف ہے وہ تو social media کے ذریعے آپ کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں دیکھا اگر دیکھا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ میرے نظریات کیا ہیں تو یہاں بھی کھڑا اور میں وہی بجر repeat کر دوں تو یہ تو آپ یوٹیوبے بھی دیکھ سکتے ہیں تو عاملے سامنے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم انٹریکشن کریں میں کچھ آپ سے سیکھ سکوں میں کوئی آپ کی بات کا جواب دیکھ سکوں کسی بات کو ہم کھول سکیں کسی بات پر میں آپ سے معذرت کر سکوں کہ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے میرے پاس جواب نہیں ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجی I will get back to you on this way میری بھی اس میں تربیت ہو میری بھی اس میں سوچ میں اور مزید مصر پیدا ہو تو میں کوشش کروں گا کہ آج بھی ہمارا انٹریکشن جتنا زیادہ ہو اتنا اس کو کیا جائے لیکن کچھ چیزیں آج میں ضرورت سے زیادہ بھی کہنا چاہوں گا for a very particular reason اور وہ یہ کہ پاکستان میں ہمارے اچھا یہ مجھے بتائیے یہ جو آواز آ رہی ہے یہ اس کی وجہ سے ہے اگر اس کو بند کر رہے تو میرے خلال میں آواز تو آ جائے گی it's a very seclusive environment نہیں وہ سپیکنٹ میں ہے آپ وہ ساؤنڈ سسٹم آف کریں آف کرتے ضرورت تو نہیں ہے میرا خیرسان سسٹم کی وہ بھی ایک بلا وجہ ایک inconvenience پیدا ہو رہی ہے میں بات زیادہ آج اس لیے کرنا چاہوں گا اقبال پہ کہ پاکستان میں ایک عجیب طرح کی ایک ڈالیکٹیکل وارفیر ایک سٹارٹ ہو گئی ہے all of sudden for no reason کہ اقبال پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ جو point of contention ہے جو disagreement ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ لوگ secular تھے اور whether پاکستان کے لیے secularism بہتر ہے یا نہیں ہے تو میں زیادہ میرا موضوع وہ رہتا ہے جس میں بات کر نہیں ہوتی ہے لیکن جونکہ یہ ایک red herring ہے کہ گفتگو کا دھارہ دوسری طرف جا رہا ہے میری ایک لیسن پوڈکاسٹ ہوئی وہاں سے سلسلہ چلا اور اس کے بعد پہ یہ ایک طرح کا ایک نیشنل فنومنہ بنتا جا رہا ہے کہ اقبال میں کیا تنقید نہیں کی جا سکتی so let me start with this point ایک بال پہ تنقید کی جا سکتی ہے there is absolutely nothing wrong there ایک بال ہمارے مرشدین میں سے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بات پبلک نہیں کہتا ہوں کہ اگر میرے کوئی بابا ہوتے تو وہ اقبال ہی ہوتے لیکن ہم انہیں نبی کے لیول پہ نہیں دیکھتے ہیں اقبال غلط کہہ سکتے ہیں شور ان پہ تنقید کی جا سکتی ہے شور لیکن تنقید کا مقصد کیا ہے صرف یہ مقصد ہے کہ آپ دین اسلام کو میار بنا کے کسی بھی بزرگ کی بات کو جج کر کے آپ یہ کہیں کہ یہ بات اسلام سے اکورڈ نہیں کرتی تو یہ بالکل مبنی برحق خیال ہے لیکن تنقید کا مقصد اگر یہ ہے کہ نہیں ہم اس تنقید کے ذریعے سیکلورزم کو ایک سوفٹ طریقے سے پریزنٹ کر سکیں یا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ وہ لوگ بھی تو سیکلوری تھے تو اس کے لئے ہمیں ایک روبسٹ انٹیلیکچول ڈیفنس کرنا ہوگا اس لئے میں آج تو اسے اکبال پر زیادہ باتیں کرنا چاہوں گا ابھی جو ہماری بیٹی نے اکبال کا کلام پڑھا خدا خدا اگر درے فطرت شناس دے تجھ کو تو سکوتے لالا و گل سے کلام پیدا کر اگر آپ کو خدا ایسا دل دے دیتا ہے جو فطرت شناس ہے تو آپ پہ یہ راز کھل جاتا ہے کہ جو ایکولوجیکل سسٹم ہے کائنات کا وہ اس طرح سے ہے کہ یہ زندہ کائنات ہے اور اس کے سارے ہی اناصر ایک دوسرے سے ربط میں ہیں سب ہی سب سے بات کر رہے ہیں آپ گل سے بات کریں آپ چاند سے بات کریں چاند سورج سے بات کریں جسٹ تھنک کہ کائنات کا نظام کتنا زندہ ہے کہ ہماری یہ شہد کی مکھیاں پولو نیشن کا کام چھوڑ دے تو انسانیت ختم ہو جائے گی یعنی کہ ایکولوجی میں ہر چیز کی اتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت ہے کہ کچھ بھی اس پیسے نکال دے تو کائنات کا نظام ختم ہو جاتا ہے ہر چیز نے ایک دوسرے کو قائم رکھا ہوا ہے جس کو اقبال کہتے ہیں کہ یہ سمجھنے کے لیے ایک دلِ فطرت شناس چاہیے جب آپ کو یہ چیز پتا چل جاتی ہے تو پھر سکوتِ لالا و گل سے کلام پیدا کرتا ہے میں آپ سے کلام پیدا کر سکتا ہوں جب آپ مجھ سے ہم کلام ہو سکیں تو میں آپ کی خاموشی سے کیسے کلام پیدا کر سکتا ہوں یہ ہے کہ اقبال آپ کو پیدا کرتا ہے کہ آپ کو درہی طرح پر افرمید کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کسی اپسنس there is no such thing as quiet or silent اور سکوت کا ایک مطلب یہ بھی ہے دوسرا آپ اس کا انرشاہ بھی لے سکتا ہے کہ it will keep going until a frictional force will stop it کہ جتنا کائنات کا نظام ہے یہ چلتا جا رہا ہے آپ اس کے ساتھ communicate کر سکتے ہیں it keeps on going یہ ہے وہ اقبال جو actually ہمیں سمجھنا ہے لیکن ہم نے اقبال کون سا سمجھا ہوا ہے سمجھا ہی نہیں ہے لب پہ آتی ہے دعا لب پہ دعا which is to say کہ سمجھا ہی نہیں ہے دونوں بات ہی ٹھیک ہیں ہم نے یہ اقبال دنیا کے سامنے رکھنا ہے کہ جو ایک ڈیفرنٹ لیول کا اقبال ہے یہ وہ اقبال ہے کہ جو کلاسیکل سکولیسٹک فلوسفی بی ایڈ آنٹولوجیکل آرگومنٹ فور گاڈ اور کوزمولوجیکل آرگومنٹ فور گاڈ ان ساری فلوسفی کو ایکیوریٹ ایویڈنس کے ساتھ ریفیوٹ کر دیتے ہیں not because کہ وہ خدا پہ یقین نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے کہ خدا کو اگر ثابت کرنا ہے تو پھر ان بچکانہ فلوسفی سے نہ ثابت کرو اس سے بڑا کام لے کیا نہ ہوگا this by the way is where میں اقبال سے تھوڑا سا different ڈائے رکھتا ہوں میرے خیال میں وہ بچکانہ فلوسفی نہیں ہیں اور شاید میرا ایکسپریشن ہے کہ میں اس کو بچکانہ کا لیبل لگا رہا ہوں لیکن اقبال کا مطلب یہ تھا کہ پھر آپ یہ فلوسفیز باہر نہ ڈھونے اپنے اندر ڈھونے so he agreed with can't کہ the moral argument for God is far superior than the ontological argument than the cosmological argument than the teleological argument why فرق یہ ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ باقی جو ہم نے چیزیں کہیں ہیں بھلے وہ ontological argument ہو یا cosmological ہو یا teleological جسے آج کل fine tuning کہا جاتا ہے یہ سارے کے سارے وہ arguments ہیں جس میں آپ ایک بیرونی چیز کو external matter کو آپ observe کرتے ہیں whereas جب moral contain moral argument forgot کی بات کرتے ہیں تو آپ self exploration کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو ڈھونڈا ہے تو اپنے اندر ڈھونڈ یہ باہر کی چیزیں تو باہر کی چیزیں ہیں وہ بھی اچھی ہیں لیکن اگر آپ نے واقعی انصاف کرنا ہے اس موضوع سے وجود خدا کا موضوع ہے تو پھر اپنے اندر جھانکیں آپ کو دلیل وہاں پہ زیادہ بہتر ملتی ہے کیوں بہتر ملتی ہے any guesses یہ تو میرے لیے میرے ایمان کا حصہ ہے لیکن جو خدا کو نہیں مانتا اس کے لیے یہ حجت نہیں ہے اس کو کیا جواب دیں گے آپ oh here is the thing بہترات بہترات innate morality innate morality but then how do we know that it's morality ایک بچے کو قتل کرنا بوری بات ہے we all know that but how do you know that and your feeling is and your feeling is but here is a problem یہ ایک بال جو نا بڑی گہریش ہیں ہیں یہ جتنی ہم باتیں کریں ان کو پھیلا رہے ہیں what if it does feel good to you then what society and society consists of people exactly کو اپنے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو بھلے آپ کو feel اچھا ہونا شروع ہو جائے یہ ہو سکتا ہے you can be institutionalized یہ ہو سکتا ہے لیکن deep down آپ سے جب بھی یہ سوال پوچھا جائے گا تو آپ کا یہ جواب کبھی بھی نہیں ہوگا کہ it just felt good اس کا جواب moral ہوگا اور ایک بڑے اچھے دانشور پاکستان کے کلاسکل آدمی کئی چیزوں سے میرا ان کا disagreement ہے میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو morality holiday ہوتی ہے نہیں یہ کچھ نہیں ہوتی اور میں اپنے topic پہ ہوں صرف میں اس کو پھیلانا چاہتا ہوں دا کے بعد میں سے conclude کریں تو ساری چیزیں اس میں cover ہو جائیں کہہتے ہیں کہ یہ morality holiday نہیں ہوتی میں انہوں نے کہا جی ہوتی ہے کہہتے ہیں وہ subjective ہوتی ہے میں انہوں نے کہا نہیں جی objective ہوتی ہے انہوں نے نہیں یہ غلط بات ہے کہنے لگے کہ imagine کریں کہ آپ ایک train چلا رہے ہیں یہ بڑا پرانا تھوڑا experiment ہے ایک philosophy میں کہ آپ ایک train چلا رہے ہیں اور آگے train آپ کی either right جا سکتی ہے یا left جا سکتی ہے breaks بھی fail ہیں سامنے جا بھی نہیں سکتی choices صرف یہی ہیں کہ آپ نے right جانا ہے یا left جانا ہے یہ بھی choice نہیں ہے کہ جانا ہے کہ نہیں جانا جانا بھی ہے it's either left or right ایک طرف right side پہ چھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں left side پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تو آپ train کا رخ کس طرف موڑیں گے what do you think کس طرف موڑیں گے why ایک بندے کو ماریں گے ایک بندے کو ماریں گے چھے بندوں کو بچا لیں میرا بھی ہی جواب تھا that is the problem تو ان کا اگلا سوال یہ تھا کہ وہ جو ایک بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا بیٹا ہے باقی جو چھے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے now what again بیٹا بیٹھے گا بیٹھے گا that's a hard one right یہی problem ہے ہے نہیں اگر ہے تو پھر یا اس کو ایسا طرح سا کرنے کے ٹرین چلانے والے آپ کے بو تھے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے نہیں کوئی آدم okay so you see the problem there right there is a moral conundrum there کہ آپ کیا کریں آپ جتنا مرضی اخلاقی جواب دیں میں آپ کو guarantee کرتا ہوں کہ خدا نہ کرے کبھی ایسا لمحہ پہ آئے لیکن اگر آ گیا تو آپ اپنے بیٹے کو ہی بچائیں گے چھے لوگوں کو نہیں بچائیں گے میرا بھی یہی جواب تھا کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں ماروں گا تو کہنا لیکن پھر ثابت نہیں ہو گیا کہ جو morality ہے یہ subjective ہوتی ہے and this is where he won the argument or at least he thought that he had won the argument میں نے ان سے follow up میں یہ سوال پوچھا کہ اس دن اپنے بچے کو بچانے کے لیے آپ نے یہ کام کر دیا رات کی تنہائی میں آپ خود سے کیا بات کر رہے ہوں گے کہنا لیکن یہی کہ اگر وہ چھے بھی بچ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا اور بچے کو بچانے کے حق میں دلائل اور انہیں کئی دے دیئے کہ بچے کو بچانے کے حق میں کئی دلائل تھے emotional argument تھے یہ تھے وہ تھے وغیرہ وغیرہ chemistry بھی لے کے آگے دماغ کی chemistry bonding ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے شور پتہ نہیں آسٹیم ایک question کہ اگر morality subjective ہوتی تو آپ کو اس عدالت میں افضاحتیں دینے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہیں اگر آپ ہی نے اپنی morality کو تیع کرنا ہے تو آپ کا تو جواب سمپل ہونا چاہیے تھا بھی میں نے مار دیئے چھے لوگ مار دیئے بات ختم کے ساتھ امام یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ اگر چھے بھی بچ جاتے یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ بچے کے ساتھ کیوں دلیلیں دے رہے ہیں باپ اور بچے کی محبت کی کیوں دلائل دیے جا رہے ہیں آپ کوئی نہ کوئی تو آپ کے اندر ایسی عدالت موجود ہے جس پہ جس کا آپ پہ کنٹرول نہیں ہے جس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے کیونکہ اگر ہوتا تو آپ اس عدالت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں میں نے کر دیا ہے کر دیا ہے جو مرضی تم نے کرنا ہے کر لو بھی پر آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے اندر ادم اعتمنان آ چکا ہے اور وہ اس لیے آ چکا ہے کہ ایک objective standard ہے morality کا جو کہ وائلیٹ ہو چکا تھا اب باقی ہم صرف اس کو ساڈیسفائی کر رہے ہیں جسٹیفائی کر رہے ہیں سو اقبال یہ بات جو جب یہ اقبال اس پہ آکے جو بات کرتے ہیں یہ اندر آپ جا کے دیکھو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنا بھی morality کو experience کریں گے جتنا بھی phenomena کی interpretation کریں گے you will find the evidence of god within yourself because you are not the judge of that because if you were اگر آپ اس کے judge ہوتے تو problem آپ کو یہ ہوتا پھر کہ آپ کو کیسے پتا چلتا کہ جو بھی آپ interpretation کریں یہ ساری ٹھیک ہے تو اگر آپ scientific reductionism کو لے کے آتے ہیں تو آپ کا argument یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہمارا دماغ بتا رہا ہے ٹھیک بتا رہا ہے ٹھیک لیکن آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کا دماغ آپ کو ٹھیک بتا رہا ہے یہ judge کرنے کے لیے آپ کو accept کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسی agency ہے جو آپ نہیں ہے کیونکہ آپ کے دماغ کے neurons جو کچھ آپ کو بتاتے ہیں اس پہ truth value یا moral judgment apply کرنے کے لیے وہ خود اپنی وضاحت نہیں ہو سکتے بچہ قتل کرنا بری بات ہے rape بری بات ہے murder بری بات ہے یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہیں but if your argument is اس لیے کہ ہمارے دماغ کے neurons ہمیں یہ بتا رہے ہیں تو آپ کے دماغ کے neurons جو کچھ آپ کو بتا رہے ہیں کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ کا دماغ کا neurons آپ کو نہیں بتا رہا ہے وہ صرف آپ کو بتا رہا ہے کہ what is should it be or is it right or wrong there's a different agency which is making that judgment which is the reason کہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے اندر کا evidence ہے یہ بہت زیادہ کہہ رہا ہے یہ ہے وہ اقبال جو ہمیں دنیا تک پہنچانا ہے وہ والا نہیں مکڑا اور that's also important اقبال for kids by the way right لیکن یہ جو اقبال it's a different level of اقبال ہمیں یہ اقبال جس کا آج ہم نے دنیا کے سامنے present کرنا ہے ابھی میری ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے کچھ ٹیزرز وغیرہ آنے شروع ہوئے ہیں بھی کچھ اور آئیں گے وہاں ڈیبیٹ میں ایک سوال مجھ سے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اقبال کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تصور دیا تھا پاکستان کا اس کے بعد اب یہ پتا نہیں یہ ریکارڈ ہوا ایسا نہیں ہوا یہ میں نہیں کہہ سکتا بہرحال یہ ہماری ایک conversation ہو رہی تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ قرارداد پاکستان کے بعد اقبال نے خط لکھے کہا تھا کہ میرا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے and i was like نہیں مجھے نہیں پتا you know why مجھے کیوں نہیں پتا مجھے کسی بھی آدمی کی کسی ایسی وضاحت کا نہیں پتا جو اس نے اپنے مرنے کے بعد جس میچ تائم لائن ان کی ڈیتھ کب ہوئی اقرارداد ہے پاکستان کب ہوئی انہوں نے خط کب لکھا یہ وہ طبقہ ہے جس سے ہمیں ایک intellectual problem ہو رہا ہے اور وہ قائد جیکنگ اور اقبال جیکنگ کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم جو اپنا کام کریں میں ایک اقبال کے کاخرے ایک ربائی اس پہ ایک بات ربائی نہیں سوئی ان کے کلام کر ایک چوڑا سا ایسا اور وہ ہے کہ زندگانی ہے صدف قطرہ نیسا ہے خودی اگر آپ کو یہ پہلے ہیں ساری زندگی کے لیے آپ کی اپروچ توورڈز لائف چینج ہو جائے گی کہ زندگانی ہے صدف قطرہ نیسا ہے خودی وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوھر کرنا سکے ہو اگر خودنے گرو خود گرو خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے میں نے جب یہ پہلی بار پڑھا دماغ مہوف ہو گیا میرا میں یہ اٹھا کے اپنے والد صاحب کے پاس لے گیا میں نے کہا جی ایدہ آنکی کریے کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ اقبال نے کچھ لکھا ہے اور کچھ ان پر نازل ہوا ہے یہ نازل والا حصہ ہے رہنے دو اس کو اس بکم بری ڈیفکل لیکن میں نے رہنے نہیں دیا کیونکہ اس پر بہت سا کام ہماری صوفی بزرگوں نے بھی کیا ہوا ہے تو زندگانی ہے صدف صدف کیا ہوتا ہے جی پڑی پڑی موتی موتی اگر آپ کو جواب پتا ہے تو آپ دے دیں اگر نہیں پتا تو کیا دیں پتا ہے مجھے سمجھ لگ جائے گی نیک سو مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ صدف کا کیا مطلب ہے لیکن میں عادتا پھر بھی ایکسپین کرنا چاہتا ہوں گئے زندگانی ہے صدف کترہ نیسہ کترہ نیسہ ہے خودی یہ جو سیپ اس کا موں کھلتا ہے اور اس میں پانی کا کترہ جاتا ہے میں اس پر بحث نہیں کرتا لیکن اس کے بعد پھر جب وہ سیپ کا موتی سوری اس کا موں بند ہوتا ہے پھر کھلتا ہے تو اس کے اندر سے موتی نکلتا ہے کترہ نیسہ یہ مختلف کیلنڈرز کی کیلکولیشن کے مطابق مارچ اور ایپریل کی جو بارشیں ہیں اپیرنٹلی پرٹیکللی جو پرانی یونانی تھوٹ ہے اس میں کہ یہ بارش کے وہ کترے ہوتے تھے جو موتی بنتے تھے تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اصل میں اس سیپ کی طرح ہے اور کترہ نیسہ ہے خودی which means کہ خودی کو ڈیویلپ کرنے کے لیے جتنے بھی رو مٹیریلز ہیں وہ اللہ تعالی نے آپ کی ذات میں رکھ دیئے ہیں پھر آگے وہ ایک چیلنجنگ ڈیو پوائنٹ دیتے ہیں کہ وہ صدف کیا کہ جو کترے کو گوھر کرنا سکے اس سیپ کا مقصد ہی کیا ہے کہ جس کے اندر کترہ نیسہ تو چلا جائے لیکن وہ اس کو ڈیویلپ نہ کر سکے مقصد ہی کیا ہوا اس کا پھر بے مانی سی چیز ہے لوگ کہتے نہیں ہیں کہ جو بہترین دوست ہوتا ہے آپ کا بہترین فرینڈ آپ کی بہترین سہلی کمرہ امتحان میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کوسٹن کا آنسر اس کے پاس ہے اور وہ نکل کرا بھی سکتی ہے اور کرا بھی سکتا ہے لیکن نہیں کراتے تو جو باہر آکے آپ کے نہیں پوچھتے کہ تیرا کی فیدہ ہے اس کا ویری ڈیپ سینڈنس تیرا کی فیدہ یار میں تو مطلب یہ ہے کہ تم سے توقع اتنی زیادہ تھی اتنی زیادہ تھی کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے تھے تم سے یہ مجھے یہ امید نہیں تھی باقی کلاس میں اتنے لوگ ہیں کس دن نگا تیرا کی فیدہ وہ فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہے ہو اگر خود نے گرو خود گرو خود گیر خودی آپ کی زندگی اس سیپ کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قطرہ نیسا کی صورت میں خودی کے رو انگریڈینٹس دے دیئے ہیں ناؤ آپ کی زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اگر آپ ان رو انگریڈینٹس سے خودی کو ڈیویلپ نہیں کرتے ہیں تو لیکن اگر آپ نے خودی ڈیویلپ کر دیا تو اقبال یہ بھی بتاتا ہے کہ خودی کس طرح کی ایسا نہیں کہ خودی یہ کہا دو کہ ہمجھ میں بڑی خودی ہے جی مجھ میں بڑی غیرت ہے نہیں وہ بتاتے ہیں it's a technical detail of it ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی کہ خودی آپ کی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو اپنے معنی و مفاہیم میں کامل ہو جو کسی اور چیز پر ڈیپینڈ نہ کرے اور جو پریشر میں آکے کرمبل نہ کرے جسے ہمارے صوفی شورہ پنجابی انہوں نے لکھا نا کہ something میں جملہ آگے پیچھے مصرہ ہو جائے تو اس کی معافی لیکن جو اس کا مفہوم ہے کہ جان شکنجے اندر جدوں آیا بیلنوی چکنہ رونو کہ ہون روی محمد یہ جو گنہ ہوتا ہے اس کی ساری اکڑ کس چیز میں ہوتی ہے اس کا رس ہے نا اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو جو مشین ہوتی ہے اس پرانے زمانے میں بیلنے ہوتے تھے آج کل بجلی والی مشینیں ہیں جب گنہ اس کے اندر جاتا ہے اس پہ پریشر پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ واقعی اس کی بیلٹ ان خود نگرو خود گرو خود گیر والی اکڑ ہوتی تو یہ کبھی بھی نہ نکلتی لیکن پریشر میں آکے کر گے نا کرمبل تو اقبال کہتے ہیں خودی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ادھر مشکل پڑی دور تم کرمبل کر کے یہ نہیں اور اگر تم یہ تین چیزیں اپنی خودی میں اس کا خود نگر ہونا اس کا خودگر ہونا اس کا خودگیر ہونا یہ ڈیولپ کر لیتے ہو تو پھر زندگی موت تمہارے لیے معنی لے رکھتے ہیں ترانسینڈ تیز فنومنان اوپ لائف ایسی تو یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے یہ وہ اقبال ہے جو ہم نے پریزینٹ کر رہا ہوں یہاں پہ میں اپنی گفتگوہ سے اصلاح ختم کرتا ہوں آپ نہیں کرنا چاہتے شاہد نہیں میں ارز کر رہا ہوں اگر آپ میری یہ آپ پر پام آنے والی باتیں ہیں تھوڑا اعتماد رکھی یہ عادتیں جو ہوتی ہیں شادی کے بعد بہت کام آتی ہیں میں اپنی گفتگوہ کا صدقہ یہاں پہ ختم کرتا ہوں اس معاملے میں آثورٹی میں بہت زیادہ ان کے کام سے متاثر ہوں خورم الہی بھائی ان سے ہم سنتے ہیں سیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم فلور اوپن کریں گے ڈسکشن کے ماحول میں کوئی سے نہ ناثر وہ میرے مزاج میں نہیں ہے آئی ہوپ خورم بھائی کے مزاج میں بھی نہیں ہوگا کہ نہیں ہم آئے آپ کو بتانے نہیں ہم آئے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں اور آپ سے کچھ سیکھنے and we will do that by the end of it بہت بہت شکریہ آپ کا کیسر بھائی نے جہاں سے گفتگو شروع کی جو کہ چند باتیں میں بار بار کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ سادہ باتیں بار بار کی جاتی ہیں تو ہم ہیں اقبال کی بیڑیاں یہاں پر مجھے یہ کہنے دیں کہ اقبال پر جتنے الزامات لگتے ہیں وہ ہماری وجہ سے درست ہیں کیونکہ ہم نے اتنا ہی اقبال پڑھ کے مغرب کے اور لوگوں کے آگے رکھا ہے ہم نے اقبال کو قید کر دیئے دس بارہ اشار میں دس بہت زیادہ میں نے کہہ دیئے تین چار سے زیادے کا حافظہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اقبال کے اوپر تواتر سے مجھے وہ اشار سنا سکیں تو جتنا جب میں کہوں گا کہ خودی کو کر والا شیر اور جبریل و عبلیس متعارف نہیں کرا پاؤں گا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ میں نے اقبال کو بونا کر کے مغرب کے سامنے اور آج اس ملک کے ان لوگوں کے سامنے پیش کر رکھ ہے جو اس کے اوپر تیر اندازی اس وقت کر رہے ہیں تو ہم تھوڑی سے گفتگو کیونکہ میں اس طرح پرپیڈ نہیں ہوں تو میں ذرا موضوع پر بھی کر لوں کہ اقبال کے ہاں ایکشن کیا ہے تو علامہ ساکی نامہ میں کہتے ہیں مدد مادے کے اوپر کہ فریب نظر ہے سکون و سبا تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات کہ یہ کائنات مکمل طور پر سٹیشنری ہو ہی نہیں سکتی سو بس ایسی تکے بازی میں ہم نے بھی تھوڑا بہتا لوگوں کو تدریز کے لئے یوٹیوب شروع کیا ہوا ہے وہاں پر کیسر بھائی there is a writer after hawking اس کا نام ہے کارلو رویلی so he is also making science very popular تو اس نے کہ there are no things in this universe but events خوبصورت بات کہ اس کائنات میں کوئی شئے شئے نہیں ہیں تمام چیزیں فلسفے میں event حادثے کو ہم کہتے ہیں تو تمام چیزیں events ہیں اب دیکھیں اقبال ساکی نامہ میں انیس سو مطلب کے ظاہری بات ہے دس بارہ میں for an example ہم کہہ لیتے ہیں لکھ رہے ہیں کہ فریب نظر ہے سکون و سبا تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات جو تمہیں جو بھی چیز stationery رکی ہوئی نظر آتی ہے یہ اس کائنات میں ہل رہی ہوتی ہے یہاں پر ہوگی پہلی بات مکمل کہ اقبال کون ہے تو اقبال وہ ہیں جو کہ کھڑکی تھے ہم نے دیوار بنا رکھا ہے اور ہم نے اقبال کو قید کر دیا ہم آئی ایم میں وہ جیلر ہوں جس کی قید میں اقبال قید ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اقبال اپنے پر کاٹ کے میری اقل کی حدود میں آسان ہو کر سمجھ آجائے اور ابھی ہم نے یہ دوسرا جرم غالب کے ساتھ کرنا اس کی بھی تیاری پکڑ لیں کہ بھئی غالب سمجھ نہیں آرگی غالب کے اوپر بڑا فخر ہے کچھ لوگوں کے وہ بڑے غیر مذہبی آدمی ہے تو آپ ان کی گن نہیں پائیں گے کہ پنجتن پاک کے لیے کتنا لکھا اور نات انہوں نے کتنی لکھی تو الحمدللہ ہم نے پڑا نہیں تو ہمارے پر بوجھ بھی نہیں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ کائنا چل رہی ہے تو علامہ محمد اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجز تھوٹس ان اسلام میں کہ قرآن is the book of deeds it's not a book of ideas مطلب کہ یہ خیالات کی کتاب نہیں ہے یہ حال کی کتاب ہے اور یہی ڈیبیٹ آج میں آپ کے حوالے کچھ اشار سے کرنے آئے ہوں جو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ کائنات دو حصوں میں بٹی ہوئے ایک ہے حال اور ایک ہے خیال سب سے نامکمل کائنات خیال کی صورت میں ہوتی ہے اور یہ ہم میں کمز کا مجھے مجھے یاد پڑتا ہے میں دوزار تیرہ چودہ میں بھی جب بڑھیں گے ایسے پبلک سپیکنگ شروع کی تو ہم کہتے تھے کہ یار اکل پہ اتنی کنات مت کرو اکل پہ کیونکہ اکل کی سب سے بڑی خوبصورتی وہ پیدا کر دی کو خیال دے دے گی کائنات ایکسپریشن ہے حال ہے اب آپ دیکھئے کہ جب تک چیٹ جی پی ٹی نہ آتا تو یہ بحث ہم کر ہی نہیں پا رہے تھے کہ چیٹ جی پی ٹی کے پاس مجھ سے زیادہ بڑے منظم خیالات ہیں لیکن حال نہیں ہے جو بائی سنٹینیل مین میں اس نے کہا تھا کہ کائنای نو ہاو ٹو کرائے بکر میں نوہو ٹو کرائے اس پر دیفینیشن اقبال کا سوال جہاں اقبال کہتے ہیں قصور وار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے یا آباد مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں انہی کا کام ہے جن کے حوصلیں ہیں زیاد یہ کائنات بھائی جی جاتی ہے سمجھی نہیں جاتی نوئنگ از پارشل لیونگ از کمپلیٹ یہ مغرب کا پھر مونٹسری کا بدترین فریل اور اس میں کوئی ہے اس میں تو میں کہتا ہوں ہندو بھی ہو میرے ساتھ آکے کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی علم کو حافظے میں محفوظ کر دیا نعوذ باللہ من ذال میری تنہائی کیسی ہونی چاہیے میں جانتا ہوں آئیں ادھر گوائی دے کس کی تنہائی پاک ہے اور ابھی میں آئی گا آپ کو دے دیتا ہوں آپ بتائیں تنہائی کیسی ہونے آپ کہیں گے اس میں اللہ کا ذکر ہو ابادات کریں اچھی کتاب پڑھیں کرتے ہو یہ ہے موڈرن ڈائکوٹمی حال اور خیال جو ہمارا آج ہم نے تھوڑی سپر بات بھی کرنے کوشش کی اقبال کی پوری کی پوری شائری ایکشن ہے اور وہ بیکٹ بائی آئیڈیاز ہے یعنی اقبال بڑے بڑے خیالات پر کھڑے ہوکے بڑے بڑے حال پیدا کرتے ہیں اور خیال کو خیال میں ذم نہیں ہونے دیتے اقبال خیال کو حال کے اندر لانے کی مکمل کوشش کرتے ہیں جس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب اقبال کہتے ہیں کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن جب تک تیرے ضمیر پہ نہ ہو نزول کتاب بھائی کرت کیا کرتے ہو اس کی وہ کس سے بہتر کر لوگے تو وہاں اقبال نے جو ریکنسٹرکشن میں بات متعارف کرانے کوشش کی تھی لانہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بلکل میں نے دیکھا ہے قرآن میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہوا ہے سو تھورو ان تھورو ایکسپریشن اف یور ریلیجن بن جائیں وہاں پر احمد جاوید صاحب کی مجھے ایک بات کیسر صاحب کی موجودگی میں میں آج کر لوں انہوں نے کہا مذہب پر اتنا برا وقت آیا نہیں ہے وہ انسان گم گیا ہے جو مذہب کو قابل اعتبار بناتا ہے صدگرو نے ریلیونٹ کر دیا نا ہندویزم پوری دنیا میں کوئی ہے جو اس کو چیلنج کر سکے ویل سمیت کے گھر ورلڈ اکنومک فورم پہ ریشنل آکسفورڈ میں امرائٹس پروفیسر کے ساتھ بیٹھ کے وہ کہہ رہے کہ بھئی اکل کی اوقات نہیں ہے یہ بات اگر میں ادھر بلیک ہول میں کر دوں یا مجھے گریبان سے پکڑنا ہے بھئی تمہیں کیا پتہ علم کا اور وہ صدگرو انپولوجیٹک ہو کے ایک قابل اعتبار شخصیت جب آتی ہے جب آپ قابل اعتبار شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے تمام عقائد ساتھ میں قبول کرتے ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ حال خیال پر بھاری ہوتا ہے ساری عمر بہادری کے لیکچر دینے سے آپ میں بہادری پیدا نہیں ہوتی یہی اقبال کا ہم موضوع اب وہ میں آہستہ آہستہ آپ کے آگے رکھتا ہوں اس میں سب سے بڑا جو موضوع اقبال کے ہاں ہے وہ بہت ہی مطلب کے پبلک ڈیبیٹ کا نہیں وہ ہے جس میں اقبال کہتے ہیں یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کیونکہ یہ کائنات نام مکمل ہے اور کن کی آواز غیب میں اور باہر نہیں ہے مجھ میں اور تم ٹرین سامنے سے آ رہی ہو تو اس وقت ٹانگیں تعویز ہوتی ہیں نوکری نہ مل رہی تو عقل تعویز ہوتی تو وہ اقبال ہمیں مطارف کرانا چاہتے کہ یہ نام مکمل کائنات جسے اقبال ٹیڑی چال والی کائنات کہتے ہیں اس میں تمہیں بنا کے بھیجائے کیونکہ تمہارا نام مکمل پن فرشتوں کے مکمل پن پہ بھاری رکھتا یہ اقبال کا سب سے بڑا موضوع ہے کہ اقبال چاہتے ہیں کہ آپ اس نام مکمل کائنات کو حال سے مکمل کریں فقط خیال سے مکمل نہ کریں اور اس کے اوپر ہم اور بات کرسیں پھر اقبال جب وہاں مسجد کرتبہ میں جا کے ہمیں اصاف گنواتے ہیں مرد مومن نرم دم گفتگو گرم دم جستجو رزم یا بزم پاک دل پاک باز اور نکتہ پرکار حق مرد خدا کا یقین اور یہ عالم تمام وہم تلسم حجاز عقل کی منزل ہے عشقہ حاصل ہے وہ گھر ہلکہ احباب میں گرمی محفل ہے یعنی گفتگو نرم کرتا لیکن جب وہ اترتا ہے تو زمانے میں کہتے تھے کہ مسلمانوں سے نہ لڑنا یہ رات کو کسی نہ نظر آنے والے کے سامنے کھڑے ہوکے روتے ہیں اور سبھ گھوڑے کی پش پر بیٹھ کے تلوار گھمارے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہاں ایک طرف پلیٹونزم کہ آپ خیالات کے دنیا میں اور ایک طرف ہرکولیز ہیں اب آپ دیکھیں اس کی یکتائی ایک جگہ پہ یعنی افلاتون اور ہرکولیز کو ایک جگہ کٹھا کرنے کی قوت جو ہے وہ کتنی بڑی ہو سکتی تھی تو وہاں اقبال نے بتایا کہ ہمیں بڑے بڑے خیالات قرآن متعارف کراتا لیکن ان کو خیالات کو خیالات میں نہ رہنے دینا ان کو حال میں ان کو ریالٹی میں ایکشنز میں منفیسٹ کرنا ہماری سب سے بڑی چیز ہے باقی اقبال والے بچے یہاں پہ جانتے ہوں گے ڈاکٹر ادریس ازاد کی آج تھیوری کا ذکر نہ کرنا بہت ہی ظلم ہوگا جہاں انٹی گریوٹیشنل ہے انٹی گریوٹیشنل زمین کو چھوڑنا ہے کنات نہ کرے سالم رنگ بو پہ چمن اور بیاں آشیاں بیاں کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات احو فغان اور بیاں تو شاہی پرواز حکام تھی زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے فضائے گردوں ہے وہ بھی ہمارے خدا کہ یار ادھر بھی تو جا کے بستیاں بات کر رہے تو ان سیکنڈ اقبال جو بندہ انہیں مطارف کرارے مرغادین دی مارز اور وہ اقبال کو بتا رہے کہ یہاں کپٹلزم نہیں ہوتا یہاں لوگ ہر وقت خوش رہتے ہیں بہت بہت ہی کیمرہ آن والی گفتگو نہیں تو وہاں پر اقبال کی جو شاعری کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایکشن میں ہیں تو اقبال ہمیں مطارف کرا رہے ہیں کیا ہوا کیوں ہوا کن تیرا نشتر تحقیق ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک تُو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار کبھی شولہ بھی ہوتا ہے غلام خسو خاشا یار یہ ظلم دیکھیں کیا شیر ہے شولہ دیکھ کے خس کی جان نکل جاتی ہے اور آج تم شولہ ہو کے خس کے در پہ ہو اِنَّا لِللہِ وَإِنَّا لِلَيْ رَاجِ اُو بھائی اب یہ وہ افسوس وغیرہ سے آگے کی بات ہے افسوس تب کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اکیڈمی ہوتی آکسور جیسی اور تب ہم کہتے کام نہیں بن رہا اینٹوں کے بھٹوں کے ساتھ ہم ناسا کا مقابلہ کرنے چلے ہیں بھائی تو اس کے اوپر احتیاط کے ضرورت بغیر پڑے میں آج تک مسٹر بکس پر لائن میں نہیں لگا تو افسوس ہمیں ہونا نہیں چاہیے ہم نے افسوس تب ہوتا کہ کسر بھائی میں نے بہت محنت کی مجھے صلح نہیں ملا بہت افسوس ہو بھائی میں نے کیا کیا رسول کے لئے اللہ کے لئے مجھے باپ رسول سے زیادہ ہے اس دور میں اقبال پر بات کر دو نیڑیوں کے لانگ جاؤ گے دوسری اگل میں تو ارنو کہ میں اتھوں پھار لین دے میری پریفرنس ہی مختلف ہے تو اس کے اوپر اتنا دکھ نہ کیا کہ ٹھیک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہو رہے نا اور سب سے بڑھ کے اقبال ایک بات میں اپنے استاد و مرشد کا ذکر کرتا ہی رہتا ہوں کیسر بھائی سے بھی کر رہا تھا احمد جاوید صاحب جمعہ کو لاہور میں خطبہ دیتے ہیں تو انہوں نے کہا بودھا کی ٹرینکویلٹی کے آگے آج کا ہر آدمی بونہ ہے اور کبھی آپ خطبات بہاولپور جنہوں نے لکھی ہے مولوی عبدالحق صاحب آپ دکٹر حمید ساری بہت دکٹر حمید اللہ صاحب کی خطبات بہاولپور میں بودھا پر رائے پڑ لیں تاکہ آپ کو بتا چلیں بودھا کی ہماری رائے کیا یہ حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کہ اب بودھا کی آئیڈلسٹ سپیرچوالیٹی کے آگے اقبال نے ایکٹیو سپیرچوالیٹی کا تصور دیا جو مسلم یا خوبصورت بات کی انہوں نے کہ جب مصر میں لوگ قتل ہو رہے تو بودھا جنگل میں بیٹھا اپنا ذاتی خدا ڈھونڈ رہا تھا میں بودھا کے پیچھے نہیں چلوں گا تو وہاں سے اقبال نے ڈرائیو کی کہ ہماری سپیرچوالیٹی انتہائی ایکٹیو ہماری تلواروں کے اوپر خون نہیں لگا ہوتا ہماری بہت طاقتور تلوارے ہیں لیکن ان کے اوپر خون نہیں لگا ہوتا مگر ہمارے وہی نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو والی شخصیات ہمارے پاس ہیں تو بس یہ میں چاہوں گا کیسے دور سے آئے آپ لوگ ان سے سوالات بھی پوچھیں اور آخر دس لکھ دو تو لکھ دے گا یہاں سے آپ کو آج کا سب سے بڑی بات خود کو تفکر کرنا چاہئے کہ خیالات کو ذہن کی تحویل میں دے دینے سے آپ نہ مذہبی ہو جائیں گے نہ نیک ہو جائیں گے اس بات کے اوپر بہت احتیاط کریں مطلب کہ قرآن کو حافظے کی تجوری میں بند کرنے سے میں تو کم از کم مذہبی آدمی نہیں مانوں گا مذہب تھورو این تھورو ایکسپریشن ہے مذہب تھورو این تھورو محنت ہے مذہب تھورو این تھورو ایک ایسی شخصیت بننا ہے کہ وہ آپ کے تمام عقائد کو ماننے پہ تیار ہو جائے آپ سب کی سماعت کا بہت شکریہ میرا سوال یہ کہ جو موریلیٹی ہے اس کی جو ریالیٹی ہے وہ اپچیکٹیو ہے بلکہ ہم سبجیکٹیو آنیلیس اس کی اوپر نہیں کر سکتے اور مطلب کہ بھر کری بھر آپ نے جو سٹارٹ میں بات کی ہے کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ جو موریلیٹی ہے وہ سبجیکٹیو لیکن میں نے اس کیسا ڈنائے کی اس پار میں اس چیز پہ ہم کر رہے ہیں وہ چیز ریالیٹی بھی ہے کی نہیں وہ چیز میں بتا نہیں ہو ریسٹ میں ایک بندہ کہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ موریلیٹی یہ یہ رہے ہیں کہ یہ رہے ہیں اور اس کو بتا ہے ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر آپ آکے آپ جیپٹیو ریالیٹی یا آپ جیپٹیو موریلیٹی کی جیسٹیفیقیشن کی سرہ کرتے ہیں کہ ہر انسان کی تماغ پہ میرے موریلیٹی کچھ اور نیڈشے کے لیے اور شاپن اور 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 آپ موریلیٹی بتا رہا ہوں وہ موریلیٹی اور آپ جو بتا رہے ہیں موریلیٹی ٹھیک پہلے تو میں وسیم کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ وسیم نے ہر وہ بات میرے ذمہ لگا دی جو میں نے نہیں کہی لیکن اب جواب بھی دینا ہے دیکھیں ہم مسلمانوں کا یہ ویو نہیں ہے ہم اس کو غیر ضروری اور وقت کا ضیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی دیسپیلیٹی کریں جہاں پہ موریلیٹی آئیدر سبجیکٹیو ہو اور ابجیکٹیو ہو ہمارا یہ بھی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو موریلیٹی ہے یہ ابجیکٹیو ہے لیکن سبجیکٹیو موریلیٹی میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہ رہا ہوں میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں ہمارا یہ شاید یہ کہنے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہمارا یہ ویو نہیں ہے کہ موریلیٹی ابجیکٹیو ہی ہوگی یا سبجیکٹیو ہی ہوگی ہم یہ اس بحث کو غیر ضروری سمجھتے ہیں وقت کا زیاد سمجھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ موریلیٹی ابجیکٹیو ہے لیکن ہم سبجیکٹیو بھی بھی ہم برا نہیں سمجھتے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پوری دنیا میں اس کے میار تیہ ہیں ٹھیک انڈیویجو لیول پہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہیں جیسے کہا جاتا ہے کلچرل نوم جسے لیگل لینگویج لیگل لینگویسٹکس کے طور پہ اس کو مورل کہا جاتا یا امورل فور اگزامپل کریمنل لوکس چیز کو اڈریس کرتا ہے مورل رونگ پہ اب مورل رونگ کیا ہو سکتے ہیں ایک سوسائیٹی ڈیفرنٹ کرتی ہے لیکن ہم جس موریلیٹی کی بات کر رہے ہیں وہ موریلیٹی ہے کہ اگر آپ اس کے اگینسٹ بھی جاتے ہیں تو آپ جسٹیفکیشن اسی میں ہی لے کے آتے ہیں کیونکہ یہ یونیورسل لینگویج جو کلچرل لینگویج مثال میڈل اسٹ کو فائر بول بنا دیا گیا پاور بچے افغانستان میں اس لیے مار دیئے کہ ہم مار سکتے ہیں آپ کو کبھی بھی امریکن نیریٹیو میں بات نہیں ملے گی کہ مختلف سٹیڈیز کے مطابق عراق میں جو ہم لوگ نے مار دی وہ اس لیے مار دیئے کہ ہمیں طاقت ہے مار دیئے کہ وہاں پہ ہم ٹائرنڈ سے جان چھڑوا رہے تھے ایک مورل کام کر رہے تھے یہاں پہ ہم دیشت گردی کے خلاف کام کر رہے تھے اگر جو موریلٹی صرف سبجیکٹیو ہوتی تو ان کو یہ وضاحتیں پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑتی بہت وہ ایک غلط کام کو بھی اچھے کرنے کوشش کرنے تو جسٹیفائر کرنے کوشش کرنے ویسے یہ مایکرو فون اس نہیں لے لیا جاتا ہے کہ ڈائلوگ نہ سٹارٹ ہو جائے لیکن ہمارے کون صالصین کتنے اچھے ہیں نہیں پلیز پلیز آپ کوش یہ کوش یہ میں نے بردر وہی چیز ابھی ایکسپلین کی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری مرضی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں وہ اس لیے اس کو اچھا کہ رہے ہیں بیکوز you know what is اچھا and I know what is اچھا وہ آپ کو explain کر رہے ہیں ایک moral language use کر کے اور اگر وہ objective بائیو 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 خطرناک بات ہے